اسلام علیکم گرمیوں کا سیزن ہے اور اس موسم میں مزے دار اور تھنڈی قسم کی اگر آئس کریم یا کلفی مل جائے تو موسم کی گرمی دور ہو جاتی ہے تو آج اسی لئے میں ریسپی لائی ہوں کیرمل کلفی کی جس کو بنانا نہایت آسان ہے بہت ہی مزے دار سا اس کا ذائقہ ہے اور جھٹ پٹسی کے تیار ہو جاتی ہے ایک لیٹر دودھ کے ساتھ میں اس ریسپی کو بناوں گی بینا کسی کھوئے بینا کنڈینس ملک کے بہت ہی مزے دار سی ریسپی تیار ہوگی تو اس کو بنانے کے لیے جی سب سے پہلے ایک پین میں لے لیا ہے میں نے ایک لیٹر دودھ جس میں سے تقریباً ایک پیالی جتنا دودھ میں نے بعد کے لیے نکال کے علاقہ کر لیا ہے اور اس پین میں اس دودھ میں اب میں نے ڈال دیا ہے پیسی ہوئی الائچی ساتھ ہی اس میں میں ڈالنے لگی ہوں خوشک دودھ آپ اگر خوشک دودھ سکپ کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں لیکن اگر اس کو ڈالیں گے تو اس کی وجہ سے کھویا ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بہت ہی مزے دار کریمی سائز کی وجہ سے زائقہ آئے گا دودھ کے ساتھ کھوئے کو اچھے طریقے سے حل کر لیا ہے اور اس کے بعد میں نے گیس کا فلیم آن کرنا ہے ہائی فلیم پر میں دودھ کو اب اُبال آنے تک پکا لوں گی اور جیسے ہی دودھ میں اُبال آ گیا ہے تو اس کے بعد میں نے فلیم کو میڈیم ہائی کر دیا ہے اور اب میں مسلسل اس میں چمچ ہلاتے ہوئے دودھ کو پکا لوں گی تب تک جب تک یہ آدھا نہیں رہ جاتا اس بات کا دھیان رکھئے گا کہ دودھ کو ہلانا بلکل بھی نہیں چھوڑنا ورنہ یہ تلے کو چپک جائے گا ابھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے تھوڑی سی ملائی آپ چاہیں تو فریش کریم بھی ڈال سکتے ہیں یا چاہیں نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ نہ ڈالیں کمبائن کر لیا ہے اور یہ دیکھیں دودھ کو میں نے آدھا ہونے تک مسلسل پکا لیا ہے پین کی سائیڈز کو جو دودھ لگتا گیا ہے میں اس کو بھی سکریپ کر کر کے ڈالتی گئی ہوں دودھ آدھا ہو گیا ہے تو اب میں اس پین کو چولے سے ہٹا کر ایک طرف رکھ دوں گی تقریباً دس سے بارہ منٹ تک میں نے دودھ کو پکایا ہے چولے پہ اب میں نے چڑھا لیا ہے ایک اور پین اور اس میں ڈال لی ہے میں نے چینی لو فلیم پر میں اس چینی کو میلٹ ہونے دوں گی اور جب تک یہ میلٹ ہونا سٹارٹ نہیں ہوتی میں اس میں چمچ نہیں ہلاوں گی یہ دیکھیں چینی میلٹ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے رنگ بھی اس کا تھوڑا بدل رہا ہے کیرمل والا کلر آنا شروع ہو گیا تو ابھی میں نے اس میں ہلا لیا ہے اور مکمل چینی کو میں یہاں پر میلٹ کر لوں گی اس بات کا دھیان رکھے گا کہ بہت زیادہ نہ پکائیں ورنہ چینی کڑوی ہو جائے گی اب دوبارہ سے دودھ والا پین میں نے فلیم پر چڑھا لیا ہے اور یہ جو میلٹ کی ہوئی کیرملائز ہماری چینی ہے یہ میں اس دودھ کے اندر ڈال دوں گی یہاں پر آپ کو فیل ہوگا کہ چینی جو ہے اس کے تھوڑے موٹے سے ٹکڑے بن گئے ہیں دودھ کے اندر تو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جیسے جیسے دودھ گرم ہوگا ویسے ویسے یہ جو کیرمل کے ٹکڑے ہیں یہ اس کے اندر میلٹ ہو جائیں گے اچھے طریقے سے میں نے کیرمل کو دودھ کے ساتھ مکس کر لیا ہے حل کر لیا ہے بہت ہی الگ سا اس کیرمل کی وجہ سے اس کلفی کا ذائقہ ہوگا بہت ہی مزہدار قسم کا اب وہ جو دودھ آدھا پیالی میں نے علیدہ کر کے رکھا تھا اس میں میں ڈالنے لگی ہوں کان فلار اچھا میں بتانا بھول گئی یہ جتنے بھی انگیڈینٹس ہیں یہ سارے آپ کو ریٹن ریسپی کے لنک کے ساتھ دسکپشن باکس میں مل جائیں گے آپ وہاں سے ساری ریٹیل ریسپی کی دیکھ سکتے ہیں کان فلار کو دودھ کے اندر اچھے طریقے سے میں نے مکس کر لیا ہے تاکہ اس کے اندر گھٹلیا نہ رہیں اور اب اس کان فلار کی سلری کو میں دودھ کے اندر ڈال دوں گی وہ جو کلفی والا مکسچر ہم نے بنایا ہے کان فلار کی سلری ڈالتے ہوئے ساتھ کے ساتھ میں چمچ چلاتی گئی ہوں تاکہ دودھ میں گھٹلیاں نہ بنیں یہاں پر فلم میں نے لو کیا ہوا ہے دو سے تین منٹ تک اب میں یہاں کان فلار کے اس مکسچر کو ڈال کے دودھ کو پکا لوں گی مزید تاکہ اچھے طریقے سے دودھ گھاڑا ہو جائے یہ دیکھیں دودھ مکمل طور پر گھاڑا ہو گیا آپ کو نظر آ رہا ہوگا سپیچولا کو یہ کوٹ کر رہا ہے تو اب میں چولا بند کر دوں گی اور اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دوں گی مکسچر جب تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا تھوڑا سا مزید گھاڑا ہو گیا لیکن اس میں تھوڑی سی آپ کو گھٹلیاں بھی نظر آ رہی ہوں گی تو ایک سمودھ تیکسچر اس کو دینے کے لیے اب میں نے اس کو ڈال لیا ہے جگ میں تھوڑا سا میں اس کو بلینٹ کر لوں گی اس کی وجہ سے اس کی جتنی بھی گھٹلیاں ہیں یہ ساری ختم ہو جائیں گی موڈ لے لیا ہے اب آپ کی اپنی چوائس ہے آپ اگر اس کو رول کٹ کلفی کی شیپ دینا چاہتے ہیں تو آپ اسے کسی گلاس میں بھی فریز کر سکتے ہیں یا چاہے تو کسی پلاسٹک کے باکس میں کسی کنٹینر میں آپ اسے اپنی مرضی کے کنٹینر پر فریز کر سکتے ہیں میں نے کیونکہ اس کو رول کٹ کی شیپ دینی تھی تو اسی وجہ سے میں نے دو گلاسوں میں یہ مکسچر ڈالا ہے اور باقی مکسچر میں علیدہ سے ایک پلاسٹک کے کنٹینر میں بھی ڈال لوں گی کور کر دیا ہے ان دونوں کنٹینرز کو الیمونیوم فائل کے ساتھ اور سات سے آٹھ گھنٹے کے لیے یا پھر اوور نائٹ ہم اس کلفی کو جمنے کے لیے فریزر میں چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں کلفی ہماری مکمل توپا فریز ہو چکی ہے یہ میں اس کا فائل اتار کے آپ کو دکھا رہی ہوں بہت ہی زبردست سی اس کی شیپ آئی ہے اب ہم اس کو ڈی مولڈ کریں گے اور ڈی مولڈ کرنے کے لیے تھوڑا سا تازہ پانی لے کر اس میں یہ گلاس ہم تھوڑے دیر کے لیے رکھ دیں گے سائیڈوں کو آپ کوئی بھی چھوڑی پھیر کے اس کی سائیڈیں چھڑوا لیں کلفی کی اور پھر اسے جیسے ہی ہم پلیٹ میں پلٹیں گے تو یہ آسانی سے نکل آئے گی بہت ہی مزے دار بہت ہی امیزنگ سزائی کے والی رول کٹ کلفی یا پھر کیرمل کلفی جو بھی آپ اسے کہنا چاہیں تیار ہے گرمیاں ہیں آج کل اس میں یہ ڈیزرٹ آپ ضرور تیار کریے گا بہت ہی پسند آئے گی آپ کی فیملی کو آپ اگر چاہیں تو اس کو پستے بادام کے ساتھ گارنش کر سکتے ہیں یا اگر بغیر گارنش کے بھی آپ کھانا چاہتے ہیں تو اس کا ذائقہ بہت ہی مزے دار ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریے گا اور اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو اس سے لائک کریے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ملتی ہوں آپ سے نیکس ریسپی میں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا نیکس ریسپی تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ